ونتوکر علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلل ومن یضللہ فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعض فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَمْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي زَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بذرگان محترم اور برادران عزیز آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی مہینہ شوال المکرم جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے تو شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج شوال المکرم یعنی ماہ شوال کی آج نو تاریخ ہے شوال ہے چودہ سو بیالیس ہجری کا یہ سن اسلامی یہ چودہ سو بیالیس چل رہا ہے اور انگریزی تاریخ ہے آج اکیس مئی دو ہزار اکیس چودہ سو بیالیس ہجری ہی سے یہ بات سمجھ میں آیت آتی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی ہجرت کو کتنے سال گزر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چودہ سو سال اور اس پہ بیالیس سال چودہ سو اکتالیس سال گزر گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ہجرت فرمائی تھی بہرحال یہ ایک اندازہ ہے یقینی نہیں ہے اس لیے کہ ہجرت کا سن مقرر ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں اب اگر حساب لگایا جائے تو تیرہ سال مکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ہیں وہ ہیں نبوی نبوت کے تیرہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے مکہ میں تیرہ سال گزارے اور اسے عام الفیل بھی کہہ سکتے ہیں پھر تیرہ سال کے بعد ہجرت فرمائی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف اور دو تین باتیں اس میں میں ابھی بھی عرض کر دوں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور تجارت کے لیے نہیں جائے دادیں بنانے کے لیے نہیں بلکہ تیرہ سال میں اتنا ظلم اور اتنا تشدد ہوا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جانسار صحابہ پر کہ اس کی مثال نہیں ملتی آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے واقعتاً دل روتا ہے آنکھیں رو رہی ہیں بے انتہاً ظلم لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس ظلم اور زیادتی کا خاتمہ فرما دے میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹی وی دیکھنے بیٹھتے ہیں بچے آرہے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں سب کہہ رہے ہیں وزیر آزم صاحب بھی کہہ رہے ہیں سارے ممالک اسلامی کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے کہیں مالانہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب میرے اوپر دکانوں کا مسئلہ آیا تو کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا تو میرے اندر کونسا کوئی دس بارہ کلو خون بڑھ گیاں ہم آپ کے ساتھ ہیں بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہہ تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ کر کے دکھاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ بس بھئی مولی صاحب جانے بہرحال میں آپ کو کسی تحریک میں نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جایا کریں لیکن ہونا چاہیے اگر میں کہیں دنیا داری کے لیے کوئی اپنی کوششیں کر رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ نہ دیں بلکہ مجھے تنہائی میں لے جا کے کہیں مالانا یہ کام نہ کریں آپ کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے ان چیزوں سے نقصان ہوگا مجھے سمجھاؤ لیکن اگر میں دین اور شریعت اور مسجد اور مدرسے کی فلاہ بہبود کے لیے قدم اٹھاؤں تو یہ کیا کوئی دنیا داری ہے یہ کوئی میری جائداد بن رہی ہے اس میں بس جس سے وقت گزر گیا لیکن آگے پتہ نہیں پھر کب کون تا وقت آئے کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں میں تو نہیں کہتا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کہو کر کے دکھاؤ عربی کا ایک مقولہ ہے حدیث نہیں ہے اندل امتحان یکرم الرجل او یحان آپ کا کتنا عدب احترام کیا جائے کتنا اکرام آپ کا کیا جائے یہ تو جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا جب امتحان آئے آپ ساری عمر یہ کہتے رہے کہ مالانا ہم آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا آپ کا پسینہ ہوگا اور ہمارا خون گرے گا کہتے رہی اور جن دن امتحان آ جائے آدمائش آ جائے مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو ڈھونے سے پھر رہے ہیں بھئی وہ کہ انسان جو ہے بس الفاظ اور جملوں سے ساری عمر کسی کے ساتھ محبت جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے آپ اگر الفاظ اور جملوں سے کسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں وہ بھی کسی دین اور شریعت کے لئے فلم فنکاروں کے ساتھ نہیں گلوکاروں کے ساتھ نہیں قوالوں کے ساتھ نہیں اور جتنے بھی دنیا دار قسم کے اسمگلر وں کے ساتھ نہیں کہ جی میں اسمگلر سے آپ کہیں مجھے بڑی آپ سے محبت ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے بہت آپ بھی اسمگلر ہوں گے اس لئے کہ الجنس یمیل الجنس عربی کا جو جس طرح کا ہوتا ہے انہی لوگوں کی طرف چلتا ہے الجنس یمیل الالجنس کسی نے فارسی کا شعر بھی ہے فرمایا کہ وہ ہے ہاں فرمایا فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی جنس کی طرف لوٹتی ہے اسی کے ساتھ چلتی ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز 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 کے ساتھ اڑے گا کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا کبوے کبوں کے ساتھ اڑے گئے ہیں تو ہمارے دنیا میں بھی جو محبتیں چلتی ہیں یہ بھی آپ کے ذوق پہ چلتی ہیں کسی قبوال سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی ڈھول باجوں کے شوقین ہیں کسی فنکار سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی حسن پرست ہیں تو عشق اور محبت اگر کیا جائے تو خالصتاً اللہ اور اللہ کے نبی یا دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اگرے ہاں ہمدردی کر لیں اس کو پانی پلا دیں اس میں کوئی اس کے کپڑوں پہ کسی نے بیٹ کر دی تو اسے بتا دیں کہ آپ جاتو رہی ہیں بڑی ہائی فائی میں فلمیں یہ کبوے نے بیٹ کر دی آپ کے ہوئے اس میں کوئی رج نہیں ہے کسی کا پرس رہ گیا سیٹ پہ آپ کہیں بھئی آپ کا پرس رہ گیا اس قسم کی ہمدردیاں کرنا جو انسانی تقاضے ہیں اس میں شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کے ساتھ نہ کرو لیکن ہاں محبت اور عشق یہ صرف اور صرف اللہ والوں کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے مشہود حقیقی ہے تو آپ ان لوگوں سے اور ان کاموں سے اور ان مقاسد سے آپ محبت کریں کہ جو اللہ اور رسول کی طرف جا رہے ہیں تو خیر میں نے ارض کیا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو اس سے کیا انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا گولی جو ہے وہ ادھر کو مڑ جائی گی یہ کہنے سے کہ انہوں نے گولی ماری کسی کے وہ ادھر چلی گئی کیوں کیونکہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری محنت بیکار ہے ریلیاں بھی نکالیں جلسے بھی کریں جلوس میں بھی جائیں میں بھی جاؤں گا ابھی جمعہ کی تقریر نماز پڑھا کے مجھے بھی میں بھی اس میں جو ہے وزیر اعظم نے جو کال دی ہے پی ٹی آئی کی کال نہیں بلکہ بہرحال فلسطینیوں کی محبت میں دی ہے جس نے بھی دی ہے غیر مسلم بھی ہم دردی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ تو میں بھی جاؤں گا اس میں لیکن میرے اندر یہ ایک دعیہ ہے تقاضہ ہے کہ اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر باقائدہ کہیں بھی جمع ہو کے قرآن اور حدیث بھی پڑھیں سب کچھ سے لیکن پھر اجتماعی طور پر ان صفاق قاتلوں اسرائیلی درندوں اور ان کی فوج کے لیے بدعا دربدعا کریں بدعا کوئی نہیں کرویا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں تو کیا تیر مارا اپنے فلسطینیوں ان کے حق میں بدعا کرو بدعا کرنا کوئی خلاف اسلام نہیں ہے خلاف شریعت نہیں ہے ہاں اپنے بھائی کے لیے بدعا نہ کرو یا کوئی محذب شہری ہے ہندو ہے عیسائی ہے قادیانی ہے اور اس سے بڑھ کے میں کیا کروں لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہا وہ کسی کے لیے مسائل نہیں پیدا کر رہا ایک محذب آزمی ہے شرافت سے رہ رہا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا آپ بلا وجہ اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اے اللہ اس قادیانی کو تباہ و برباد کر دے ایسی بدعا کی اجازت نہیں ہے اگر ایسی بدعایں ہوتی تو تبلیغ وبلیغ کچھ بھی نہ ہوتی بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کافروں کو تباہ کر دے کافروں کو برباد کر دے تو تبلیغ کی کیا ضرورت ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدعا بھی رائے گا نہیں جاتی وہ بھی اثر رکھتی ہے اگر بدعا سے یہ سب کا صفایہ کرنا ہے تو پھر تو بڑا آسان کام ہے لیکن یہ صورتحال جو فلسطین میں ہو رہی ہے اس کے لیے میں کہوں گا تو یہاں سے بھی میں کہہ رہا ہوں تو کوئی بھاڑا تو نہیں چھوک رہا کہ وزیر آزم کو بھی چاہیے کہ اجتماعی بدعا کرو اجتماعی دعا کرتے ہو تو بدعا بھی کرو بھئی فلسطین میں جو ظلم کر رہے ہیں کھلا ظلم ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے ان کے لیے بھی اگر کوئی آ جائے کہ جی آپ تو اس آیت کے خلاف چل رہا ہے بس یہ آیت یاد ہے لہذا بدعا نہ کرو کیوں نہ کرو ابھی خطبے میں ہر جمعہ آپ آمین جو کہتے ہیں وہ کیا کافروں کی بہتری کے لیے کہتے ہیں اللہم دمر دیارہم اے اللہ ان کے در و دیوار کو تباہ و برباد کر دے اور کہاں پہ کھڑے ہو کی کہہ رہے ہیں یہ ممبر جو ہے یہ سنگ مرمر کا یا جب کا انسانوں کا بنایا ہوا ہو میں کھڑا ہوں یا کوئی بھی اس پہ کھڑا ہو جائے یہ ممبر اس کی اصل ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممبر ملا ہے جو مسجدوں کے اندر ممبر بنے ہوئے ہیں ممبر سے مراد ورکر نہیں یہ ہے میم نون با اور راہ یہ ہے میمبر نون کو میم سے بدل دیا یہ ہے میمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلح جو ہے محراب کے اندر یہ نہیں یہ مقتدیوں کے مسلح ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری زمانے میں نماز میں اقتدہ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور تشریف فرما ہوں اور پھر کوئی اور نماز پڑھا دے یہ حق صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ نماز وہی پڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا سب کو دکھا دیا آج بھی لوگوں کو کہ جن کو خلافت ملنے والی ہے اللہ کے نبی سے کہلوا دیا کہ آپ ابو بکر صدیق سے نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دو تین سال نماز نہیں پڑھائی آخری زمانے میں تو اصل میں تو یہ جو مسلح ہے محراب کے اندر جو بچھا ہوا ہے یا جو نماز پڑھانے کا مسلح ہے ایک ہی ہوتا ہے دو نہیں ہوتے اور الحمدللہ ہمارے ہاں نکہ پڑھانے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے بعضے لوگوں کی ہاں دو ہوتے ہیں جیسے کوئٹہ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے کے لیے دو انجن لگائے جاتے ہیں بولان مل یہ اتنا بھاری نکہ ہے کہ یہ دو مولوی جو ہیں اسے کھینچتے ہیں ہمارے ہاں ایک ہی مولوی سے نکہ ہو جاتا ہے میں نے خطبہ پڑھا میں نے عجاب و قبول کرایا ایک ہیں یا دس ہیں یا پندرہ ہیں سب کو عجاب و قبول کرا دیا سب کا نکہ ہو گیا تو مسلح بھی ایک ہی ہے دو نہیں آئے یہ مسلح جو ہماری مسجد میں ہے یا آپ چھوٹی مسجد میں دیکھیں یا سپر ہائیوے پہ اگر آپ کسی مسجد میں مسلح دیکھیں یہ مسلح اس کی اصل اس کی نسبت جا کے ملتی ہے کس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 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 مسلح حضور کا ہے اس کے بڑے تقاضے ہیں یہ نہیں ہے کہ جس نے جس کا جی چاہے کھڑا ہو جائے الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں بھی ابھی بہت شرافت ہے بنگلہ دیش میں بھی ورنہ مسلمان جہاں جہاں امریکہ میں ادھر ادھر چلے گئے بگڑ گئے کہتے ہیں عورت بھی امامت کرا سکتی ہے عورتیں نماز پڑھا رہی ہیں امریکہ میں اس سے بڑی گئے گمرائی دیکھی آپ نے تو خیر میں یہ مسئلے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم شتت شملہم اللہم مزق جمعہم اللہم دمر دیارہم یہ بددعائیں تو یہ بددعا کی کوئی میں تو کہتا ہوں کرو مجھے بلاؤ میں کروں گا بددعائیں کیا سب آمین کہنا میں بددعائیں یہ کہنا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں بہرحال علم یا قبول فرمالیں فرمالیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جھک مارنے کے مترادف ہے لیکن پتہ نہیں کس کو دکھانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ضرورت ہے غالباً الطاف حسین حالی حالی کہہ بات صاف ہو گئی ورنہ حالی کے بغیر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے الطاف حسین حالی ایک شاعر گزرے ہیں ان کا کلام مجھے ایک شعر یاد ہے پورا تو یاد نہیں ہے فرمائے کہ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے دعا وقت دعا کیا امت پوری صحابہ کی تشویر بن گئی ہے یہ دعا کا وقت ہے اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے اے اللہ کے نبی ہم بڑے پریشان ہیں امت پریشان ہے آپ کی امت پہ بڑی عجیب حالت آگئی ہے یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا آج بھی جو حالات فلسطین میں ہیں اور بہرحال یہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں بھی یہاں بھی اس کے اوپر صرف زبانی کلامی اور کپڑے پہن لینا فلسطین کے اس سے کام نہیں چلتا بہرحال میں تو بددعا کا قائل ہوں کہ اب ان کے حق میں بددعا کی جائے اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد یا تو تم ان سے لڑنے کا ارادہ کر لو ان پہ حملہ کرو ایسی تیسی میں جائیں سارے خانون بھاڑھ میں جائیں اقوام متحدہ کیا بھلا پیدا ہو گئی میں یہ کہا کرتا ہوں تیس پیتیس سال سے کہ یہ اقوام متحدہ یو اینو اگر یہ کہیں مکہ میں بن جاتی تو پھر جیکب لائن میں مسجد بھی نہ بنتی یہ جو فوجیوں نے بنائی تھی بچاروں نے انیس سو گیارہ میں وہ کہتے جی مسجد تو جب بنائیں جب ہم پہنچیں تو کسی جگہ پہ مکہ سے ہمیں نکلنے ہی نہیں کی لانت کہیں مکہ میں بن جاتی تو عمر فاروق بھی باہر نہ نکلتے حضرت ابو بکر بھی نہ صحابہ نکلتے ہی نہ مدینہ جانا تو بڑی بات ہے مکہ ہی میں رہتے کیوں یو اینو کہتی کہ بس یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ اس یو اینو کو تباہ برباد فرمائے اس نے بس بس چھوٹ اس نے بڑا اسلام کو نقصان پہنچا ہے مسلمان کو پہنچا ہے جب ہنڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی سن پیسٹھ میں سترہ دن میں ختم جب پاکستان کی آرمی الحمد اللہ پوری دنیا میں اس کی ایک شہرت ہے اللہ تعالی اماری افواج کی حفاظت فرمائے جب انہوں نے بھارتی فوجیوں کے دانت کھٹے کر دیئے ان کے علاقوں پہ قبضے کر لئے تو یو اینو آگئی اپنی لانت لے کے جی سی سفائر جنگ بندی سترہ دن میں سترہ دن میں تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا چونتیس دن تو ہونے دیتے شاید ہم بھی کھڑے ہو جاتے محض پہ جا کے فوجیوں کے پاس سترہ دن میں ختم ہوں علاقے واپس ان کا علاقہ انہیں دے دو ان کا اور جب ایران اور اراق کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان بہرحال ایران ایک اسلامی ملک ہے جب ایران اور اراق کے درمیان جنگ چڑھ گئی تو پانچ سال تک خون بہتا رہا مسلمانوں کا یو این وں کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنی بڑی دشمن ہے اسلام کی اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہ کریں کہ اس کو اللہ مفلوج کر دیں انہوں نے اسلام کا راستہ روکا ہوا ہے لیکن روک لو ہم تو ملانا جلال الدین رومی کے کلام کو بھی اللہ رسول کی تعلیم کے بعد ہم اسے سر پہ رکھتے ہیں تم اسلام کا راستہ روکو تم مسلمانوں کا گلہ گھونٹو مسلمانوں کو دبا دو کرو جو تمہارے ہاتھ میں وہ کرو اور ہمارے پاس کیا ہے فرما کہ درب بستو دشمن اندر خان ابود درب بستو دشمن اندر خان ابود کوشش فرعون زی افسان ابود جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے اسرائیل بنی اسرائیل میں سے جو تیرا تخت اُلٹ دے گا حکومت اُلٹ دے گا اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے تجبیر کیا کریں جیسی روح ایسے فریشتے گذوں جیسی تجویز ذہن میں آئی اس نے کہا لڑکے پیدا ہو جائے تو مروا دو لڑکیوں کو رکھو اب لڑکے مر رہے بچارے لڑکے قتل ہو رہے اس لئے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائی جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا باہر تو نکلے گا اگر ماں اور باپ چھپا بھی لیں کہ بھئی چھپا لو یہ فیرون مروا دے گا ہمارے بیٹے کو تو کب تک اسکول تو جائے گا تمہارا بچہ تو اسکول جائے گا وہ مروا دے گا یہ کیسے آگیا بھئی قتل زکور یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کو قتل کر دو لڑکیوں کو باقی رکھو تاکہ میرا اقتدار نہ اڑ جائے اسے کوئی گران نہ دے آج کل کی اسطلاح میں گھر نہ پہنچا دے وزیر آزم کو گھر بھیج دو سب کو گھر بھیج دو تمہیں بھی کوئی بھیج دے تم بھی تو گھر چھوڑ کے نکلے وہ تم بھی گھر میں بیٹھو اسے بھی گھر میں بٹھو یہ اسطلاح ہے کہ حکومت ختم اب آپ اندازہ تو لگائیے کہ لڑکے پیدا ہوں تو قتل گھر دو لڑکیوں کو باقی رکھو تاکہ میرے اقتدار پہ آنچ نہ آئے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کو محل میں پلوا دیا چل قتل گرائے سے کہنے بھی لگا وہ اپنی بیوی سے حضرت آسیہ سے تو بیوی نے کہا گئے لڑکا تو ہے میں بھی مانتی ہوں لیکن جو ہمارے درمیان پلے بڑھے گا وہ ہمیں کیوں مارے گا بس عقل میں آگئی گدے کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر کوئی بات شوہر کو سمجھانی ہو تو بیوی کے ذریعے سے سمجھوا سمجھ جائے کیونکہ بیویوں کے کہنے کو مان لیتے ہیں لوگ ساری جہان کے لڑکے کٹوارا جو بیوی نے کہا جو یہاں پلے گا وہ کیسے ہمارا دشمن ہوگا وہ کیوں اقتدار ہو لڑکے نہیں ابھی ٹھیک یہ صحیح کہ اللہ نے گھر میں پلوا دیا مولانا جلال دین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا فرمایا کہ درب بستو دشمن اندر خان ابود درب بستو دشمن اندر خان ابود کوشش فرعون زی افسان ابود فرعون کی کوشش ختم سب بیکار الٹی ہو گئیں سب تجبیر حضرت موزہ پلے بڑے اور پھر جا جو آپ کو پتا ہے سب کچھ ہوا تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دین اور اسلام کا اور مسلمانوں کا راستہ روکنا یو این او کی لانت اگر مکہ میں بن جاتی یہ جملے میرے جو ہیں انگلیش میں ترجمہ کر کے جو ہے یہ عمران خان کو چاہیے یہ وہاں بھیج دے یو این او میں وہ مجھے وہیں بلال لیں تو آپ سب وہیں آجائیے گا جمعہ پڑھنے کے لئے اس کا وجود اتنا منحوس ہے اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں فلسطین کے حالات یا کشمیر کے حالات کی وجہ سے نہیں میں تو 35 سال سے کہہ رہا ہوں 40 سال 42 تو ہو گئے اور ہر جگہ پوری دنیا میں میں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ اقوام متحدہ یو این او یونائیٹڈ نیشن آثورٹیز اورگنائزیشن غالبا یہ اگر لعنت وہاں بن جاتی مکہ میں تو پھر دین اسلام مکہ سے باہر تو نہ نکلتا اس لیے کہ اس کی بنیادی ہے کہ اسلام کو بھی روکو مسلمانوں کو بھی روکو تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ مکہ سے اسلام نکلا بڑی شان اور شوقت فرمایا کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے دین اسلام کا وطن کون ہے مکہ مکہ سے اسلام چلا جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرب ہیں نکلا تو بڑی شان سے تھا آگے یار لوگوں نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ٹکڑے کر دیا اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا لیکن بہرحال دین اسلام جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا لیکن یو این اسلام کا راستہ روکنے کا اور مسلمانوں کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ میں اقبال کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی ان کی جو تعلیمات جو انہوں نے افکار اور خیالات امت مسلمہ کو دیئے اس پہ میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں کسی گناہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کیا اچھے انداز میں سمجھایا ہے مجھے بھی آپ کو بھی او آئی سی کو بھی یہ جتنے امریکہ کے غلام بنے بیٹھے ایک سعودی عرب ایک پاکستان دونوں غلام تو ہیں ماننا تو پڑے دا کوئی کہ مولی صاحب آپ تو ہمارے آدمی ہیں میں کسی کا بھی آدمی نہیں لیکن ہاں امریکہ کی غلامی کوئی اسلامی ملک ان کی گود میں بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے ہمیں دکھ جب ان کو نکلنا پڑے گا ورنہ بارال نقصان ہو چکا ہے ہوتا رہے گا ہم ان کی غلامی سے ہمیں نکلنا چاہیے یہ ختم ہونا چاہیے اللہ ما اقبال نے کیا کہا فرمایا کہ دیکھو ایک مچھلی تین حصے پانی میں رہتی ہے تین حصے یوں ایک ٹکڑا زمین تین ٹکڑوں پہ پانی اگر آپ معلومات کر لیں جغرافیہ والوں سے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی تین حصوں پہ پانی ہے پہلے تو پانی پوری زمین پہ پانی پانی تھا زمین تو تھی نہیں روح زمین پر پانی ہی پانی تھا پھر بعد میں مکہ جو کعبہ پر ہے یہاں سے زمین نے وجود پایا کعبہ کعب کے معنی ہے اُبھرنا اُبھار اسی لیے جنت میں جو ہوریں دی جائیں گے ان کو بھی اسی سے تعبیر کیا ہے نوخیز اٹھتی ہوئی جوانی فرمائے کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَعْسًا دِحَاقًا قواعِب کعبہ کعب کی جمع اسی لیے عربی میں ٹکھنے کو یہ جو ٹکھنہ ہے پیر میں ایک ہڈی در ایک ہڈی در نکلی بھی ٹکھنے تک پیر دھونے چاہیئے فقہ نے لکھا ہے جب آپ پیر دھوئیں وضوح میں تو ٹکھنوں تک دھوئیں یعنی اوپر ہو جائے تو کوئی عراج یہ نہیں کہ نیچے نیچے دھوکے اُڑ گئے اس کو ٹکھنہ کہتے ہیں اور اس انسانی ٹکھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ کعب کعب کہتے ہیں فرمائے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُم الَصَّلَاةِ فَاَغْسِلُوا وَجُوحَكُم وَعَيْدِيَكُم اِلَّا الْمَرَافِقِ وَمْسَعُو وَمْ وہ یہ ہے اور اپنے پیروں کو ٹکھنوں تک دھو اِلَّا الْقَعْبَيْنَ کعب کے مانا اُبھر مانا فرمایا کہ کعبت اللہ خانِ کعبہ کو بھی کعبہ اس لیے کہا ہے کہ یہاں سے زمین نے وجود پایا ہو اُبھر گئی اور اُبھر کے پھیل گئی اسی زمین پر ہم بھی بیٹھیں امریکہ بھی بیٹھا ہے اللہ کے دشمن بھی بیٹھیں مدینہ بھی اسی پر ہے سب اسی پر تین حصوں میں اب بھی پانی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ایک حصہ یہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا جس پہ آپ بیٹھیں آپ کہیں گے جی یہ ہمارا پیسہ تو ضائع نہیں ہو گیا یہ یہ یہاں تو پانی پانی ہو نماز کہتے ہیں نماز تو ہو گئی چلے گئے نماز ہی سارے حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تین حصوں پر تو پانی تھا ایک پہ اور آ گیا پانی اپنے گھر واپس پہنچ گیا یہیں سے تو ہمیں ہٹایا تھا واپس آ گیا پھر وہی شگل بن گیا اب آپ نے جو چندہ دیا تھا مسجدوں کو دینا چاہیے مسجدوں کو بھی مدرسوں کو بھی یہ چیزیں آپ کو یہاں تو نہیں ملیں گی جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ سے بیٹھ کے کوئی یہاں تعریف کرے دیارے میں انگلینڈ آؤ دیکھو کیا مزوے آتے ہیں امریکہ آسٹریلیا آپ کہیں گے کہ جی بس میں کوشش کر رہا ہوں جب آؤں گا جو لوگ انگلینڈ دیکھ کے آئے ہیں سویڈر لینڈ دیکھ کے آئے ہیں امریکہ دیکھ کے آئے ہیں اور آپ یہ ساری جگہیں ہیں موسم بھی اچھا وہاں کے انتظامات بھی اچھے مسقط میں میں نے دیکھا اتنا صاف سترہ مسقط امان میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ مجھے تو یہ انگلینڈ اور یورپ کا بھائی لگتا ہے صفائی سترہی میں فرق یہ ہے کہ وہاں بھی صفائی ہے یہاں بھی صفائی ہے وہاں موسم تھنڈا ہے مئی جون میں بھی سردی اور یہاں دسمبر جنوری میں بھی گرمی مسقط میں صفائی بہترین آپ یہاں بیٹھ کے کتنے ہی آلہ سے آلہ نقشہ کھینجد ہیں سننے والا سنے اچھا جی دیکھئے کبھی تو جائیں گے کبھی موقع ہے اور جب وہاں جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں بھئی صحیح کہہ رہے تھے محلی صاحب واقعی یہاں تو بہت اچھا موسم بھی اچھا صفائی سترائی ایڈمنیسٹریشن بھی اچھا ہر چیز بڑی آلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مسجد اور مدرسوں میں جو پیسے دے رہے ہیں دینے چاہیے یا آپ کسی محتمیم کو نہیں دے رہے ہیں یہ پیسہ آپ کے کس کام آئے گا پرچی ہاتھ میں لے لی رسید رسید سے کیا ہوتا ہے کوئی آپ رسید لے جائیں یہاں پہ پیسے دے کے پچیس ہزار کی رسید اور کیفے اسٹوڈنٹ پہ کہیں بھائی یہ پچیس ہزار کی رسید ہے اس میں سے پانچ ہزار کی بریانی دے دوں وہ کہہ گا کہ آپ پانچ سو روپے مجھ سے اور لے جائیں یہ بھی مدرسے میں دے دیں بریانی کے لیے تو پیسے نکالنے پڑھیں گا پیٹرول ڈلوانا ہے مدرسے کی رسید پہ نہیں ڈلے گا پیسے لاؤ بھائی آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیئے اتنا تعاون کیا بس ہمیں پرچی ملی پیسے ان کے پاس چلے گا اللہ تعالی ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کامل پر عطا فرمائے کوئی نہیں رہے گا سوئیڈزرن لینڈ تو ممکن ہے آپ نہ جا سکیں انگلینڈ شاید آپ نہ جا بھائی میں ابھی تک امریکہ نہیں گیا میرے والد امریکہ نہیں جا سکے میں ابھی تک کینیڈا نہیں گیا میرے والد نہیں جا سکے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں وہ نہیں گئے وہاں میں بھی نہیں گیا اور جہاں جہاں وہ گئے وہاں میں الحمدللہ سب جگہ ہو کے آگیا لیکن کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے جی کون جائے گا آخرت میں آپ لوگ چلے جائیں میں تو یہیں ٹھہروں گا کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا سب کو جانا جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسیدیں تو کھو گئیں عجر مل گیا اللہ میا یہ نہیں فرمائیں گے کہ رسیدیں دکھاؤ پھر ہم تمہیں دیں گے جو رسید آپ یہاں لے رہے ہیں اللہ میا کہاں وہ رکھیوئے محفوظ ہیں آپ تو بھول جائیں گے چھوڑ جائیں گے قبر میں کون لے کے جاتا ہے ساتھ لیکن جو مسجدوں میں آپ نے دیا اور مدرسوں میں دیا اعتماد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے نہ دیں جس پہ ہے انہیں دے دیں وہاں بھی ثواب ملے اگر امام ابو حنیفہ پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ نہیں جی میں انہیں نہیں دوں گا چندہ ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ ناراض نہیں ہوں گے امام ابو حنیفہ نے اپنے مریض نہیں چھوڑے ہوئے ہیں ڈنڈے بردار کہ مارد و جان سے جو میرے بارے میں کچھ کہے نہیں امام ابو حنیفہ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کون چندہ دے گا کون نہیں دے گا امام غزالی کو فکر نہیں ہے حضرت مارانہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کو فکر نہیں مارانہ بن نوری صاحب کو میرے والد محترم ایک حاجی صاحب نے کپڑے بھیجے نہیں کمبل بھیجے یا غالباً کپڑے بھیجے طلبہ کی ٹنڈو علیار کے مدرسے کے لئے میں نام نہیں لیتا ان کا اور یہ کہہ دیا کہ میں خود دیکھے ہوں گا مطلب میں طلبہ کو خود دوں گا جا کر یہاں سے کر آئی چیزیں ٹنڈو علیار جائیں گے بہت بڑے تاجیر تھے بڑے قابل احترام تھے میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا حاجی صاحب نے کپڑے دیے یا کوئی کمبل دے یا کوئی مدرسے کے لئے لحاف گدے دے دیتے ہیں لوگ اور خوب دیتے ہیں الحمدللہ لیکن وہ آجی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں طلبہ کو خود دوں گا میں تو چھوٹا ہوں میرے بڑے بھائی مولانے احترام اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے امریکہ میں ہیں وہ کبھی آ جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ واقعہ کیا تھا ہمارے والد نے فرمایا کہ حاجی صاحب کا یہ جتنا بھی تام توبڑا لے کے آئیں ان سے کو لے کے جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے چلیں ہم پہ عدم اعتماد کرنے بھئی جب اعتماد نہیں ہے تو دے کیوں رہوں اور اعتماد ہے تو دو اور جاؤ یہی طریقہ ہے تو خیر میں تو اپنے باپ جیسے نہیں ہوں میں تو بس جیسے کیسے بھی ہوں آپ لوگوں نے میرے لئے اچھی کچھ وہ قائم کر رکھی ہیں بہرحال اللہ تعالی نے کام لیا میرے والد محترم کا جو مقام تھا حقیقت یہ ہے کہ اس جیسے بظاہر کہیں نظر نہیں آتا تو کسی کو نہ برا لگتا ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں دیا چندہ اسے کیوں دے دیا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے ہم بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے کس نے دیا کس نے نہیں دیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسجدوں میں جو آپ چندہ دیتے ہیں صرف مٹی اور گارے کے لیے نہیں سریعے کے لیے نہیں بھئی مسجد میں دریان بچھیں گی آپ نے چندہ دیا مسجد میں یہ ہوگا پنکھے لگیں گے یہ بھی جو مسجد میں ہی ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں تو رسید کے سوا کچھ نہیں ملتا آپ کو لیکن اللہ ایمان پر خاتماتا فرمائے اور کتنے تو جا چکے ہیں دنیا سے اسی تھانوی مسجد میں دینے والے مرد بھی چلے گئے عورتیں بھی چلی گئے لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے گا حدیث میں آتا ہے کہ چار تین حصوں پہ پانی چوتھا حصہ واپس پانی میں آ جائے گا پانی پانی اب حدیث میں آتا ہے کہ روح زمین کی تمام مسجدیں روح زمین کی روح آسمان کی نہیں آسمان پہ تو کوئی مسجد ہی نہیں ہے اور زمینوں کے نیچے کوئی مسجد نہیں ہے روح زمین کی جتنی بھی مساجد ہیں پہاڑوں پہ ہیں بنگلہ دیش میں میں نے دیکھا دریاؤں پہ بنی ہوئی ہیں دریہ پہ مسجد بنی ہوئی ہیں اور کشتیوں میں جا رہا ہے نماز پڑھنے نماز پورے کے پورے علاقے آباز ہیں کیلے کے اوپر رہ رہے ہیں دریہ میں مسجد مدرسہ سب پانی پہ بھی مسجدیں ہیں پہاڑوں میں بھی ہیں ریکستانوں میں بھی ہیں اور بڑے بڑے کشمیر کے باغات میں بھی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب روح زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے گا قیامت قائم ہوگی تو چاروں طرف سے جتنی بھی مساجد بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ ان مساجد کو حکم دیں گے وہ چاروں طرف سے آئیں گی تیرتی ہوئی کیونکہ پانی ہے پانی پہ تو تیرتی ہے پانی پہ تیرتی ہوئی چاروں طرف سے آئیں گی اور آکے بیت اللہ سے لپڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ سمیت سب مسجدوں کو عرش الہی پہ اٹھا لیں گے اب آپ کے چندے کا اثر ماں پتا چلے گا آپ نے دیا تھا آپ کو پتا چلے گا یہ آپ کا عجر ہے یہ آپ نے مسجد میں دیا تھا یہ آپ نے مدرسے میں دیا تھا مسجدوں کی حفاظت میں یہ ارض کر رہا ہوں تین حصوں پہ پانی اور ایک حصہ خوشکی کا جس پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ میں اقبال کا شعر سنانا چاہتا تھا بڑی اچھی سوچ دی ہے بہت ہمیں شرمندہ کر دیا اور ہونا چاہیے شرمندہ فرمایا کہ فرمایا کہ وہ جو ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بہر میں آزاد وطن سورت ماہی ماہی کہتے ہیں مچھلی کو فرمایا کہ اے امتیوں اے انسانوں نہیں نبی کے امتیوں اے امت مسلمہ اے امت واحدہ یاد رکھئے اگر کسی ایک جگہ آپ کو مقید کر دیا جائے بس یہاں سے آگے نہیں جا سکتے یہاں سے نکل نہیں سکتے بس یہیں پہ جوتے بھی پڑھ رہے ہیں یہیں پہ پٹائی ہو رہی ہے جب ہم ماریں تو مار کھاتے رہو جب ہم تمہیں سڑیوی دال کھلائیں تو دال کھاؤ ہم تمہیں جیسے چاہیں یہ اگر امت اس طرح سے جھکڑ دی جائے تو یہ تباہی ہے اس سے تباہی آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ایک جگہ پٹھا کے مقید کر دیا تو انسان آپس میں جھگڑے فساد شروع جائے گے بغاوت آ جائیں ہمیں روک رکھا ہے ہمیں باندھ رکھا ہے ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے ہم جان نہیں سکتے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے یہ بغاوت کے آثار ہیں تباہی بربادی فساد بغاوت سرکشی کب جب آپ کو جکڑ دیا جائے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اے میرے نبی کے امتیوں اپنے کو بھی شامل کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں عالم کفر نے ہمیں روک دیا ہے ہمیں گھیر لیا ہے ہمیں بند کر دیا ہے ہم بظاہر آزاد ہیں حقیقت میں قید ہیں میرے والد فرماتے تھے کہ پاکستان چودہ اگس کو بنا سن سہ تالیس اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑی نعمت ملی لیکن وقت نے ابھی ثابت کیا کہ بھئی سازش بھی ہو گئی اتنی سازشوں کے بعد بھی پاکستان اس لیے نعمت ہے کہ الحمدللہ آج بھی یہاں کا مسلمان بڑا خیرت مند مسلمان ہے علماء بڑے مضبوط ہیں دینی مدارس میں بہت اثر ہے یہ مضبوط ہے یہ ملک لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ ہمیں آزادی تو ملی کیسی ملی کہنے لگے کہ بٹیر کا شوق رکھنے والا بٹیر کو ہوا خوری کے لیے لے جاتا ہے کسی بھی پرفضہ مقام پہ تو اس نے پنجرہ لے کے گیا بٹیر کا اور دروازہ کھول دیا بٹیر باہر نکلا وی آج چودہ اگس آگئی وی آزادی مل گئی چودہ اگس کو یہ دروازہ ہی تو کھلا تھا جو پاکستان بنا آج بٹیر کا دروازہ کھل گیا پنجرے سے باہر آ گیا بڑا خوش ہے بھئی بہت کرم ہو گیا جی میں آزاد ہوں کھلی فضہ ہمارے والد فرماتے تھے یہ تو آزادی ہے اور جب وہ اس نے ذرا سی اڑان بھری اڑا بٹیر اڑے گا نہیں تو کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھے گا جا کے یہ کسی باغ میں جا کے سستائے گا اڑنا ہے اس کا کام فرمایا کہ جب وہ اڑا اڑتے ہی رہے گیا ہم ہرے یہ کیا ہو گیا میں تو آزاد ہوا تھا بھائی یہ کیا ہو گیا میرا کام تو اڑنا تھا مجھے کس نے روک دیا اڑنے سے اوہ اب جو دیکھا تو پتہ چلا پیر میں ڈوری بندی بھی ہے بھائی بڑا چالا گئی ہے جس نے مجھے آزادی دی ہے انگریز اتنا خبیص اس ملک سے جو گیا تھا انڈیا سے اس نے جاتے ہوئے ہمیں آزادی تو دے دی کہ پاکستان بن گیا لیکن ہماری پیر میں ڈوری ڈال دی کہ یہ جب اپنے دین اور مذہب کا کام کریں اور اپنے نبی کا کلمہ بلند کریں تو انہیں فوراں گرا دو یہ آزادی ہے کہ ملک مل گیا یہ پابندی ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر سکتے یہ ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی ملی تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ میں اقبال نے جو کہا اس پر سوچنا چاہیے فرمایا ایک مچھلی سے سبق سیکھو فرمایا کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہ بہر میں آزاد وطن سورت مائی میاں مچھلی تین حصوں پر پھر رہی ہے آزاد کوئی پاسپورٹ نہیں کوئی امیگریشن نہیں کوئی شناکتی کارڈ نہیں کوئی اب وہ ویکسین آگئی لانت کہ یہ جب تک نہیں لگے یہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے بہرحال بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں مچھلی کو نہ ویکسین چاہیے نہ کوئی اسے کوئی بھی نہ ٹیکہ لگنا نہ کچھ لگنا یہاں سے چلی کراچی کلفٹن سے اب بسنی کہاں تک چلی گئی اگر ایک مچھلی اللہ کی مخلوق تین حصوں پانی پر پھر سکتی ہے آزادی سے اے امت مسلمہ تمہا رسول کا نام لیتے ہو مجھ سمیش جگہ پہ رہ کے اسلام کی سر بلندی کا کام نہیں کرتے ہیں ہم وہ طاقت نہیں من سکتے کہ ہم جا کے ظالموں کو تباہ برباد کر دیں اور ان کا سر کو چل کے رکھ دیں نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے عوصلے بلند ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑیں یہ جملہ جو ہے پتہ نہیں کتنا وزندار ہوگا کہاں تولہ جا رہا ہے مجھے نہیں پتہ لیکن مل کے بددعا کریں اسرائیل پہ فلسطینیوں بچوں اور عورتوں پر ہوا ہے اے لا اسرائیلی فوج اور درندوں کو تباہ اور برباد کر دیں یہ ہے ان کا علاج وزیر عظم صاحب سے کہتے رہو کچھ بھی نہیں اور یہ نہیں کوئی سمجھے جی یہ ہٹ جائے تو کچھ بھی نہیں جو پچھلے سے ستر سال سے یہ مسئلہ چل پیسہ رکھ دیا لے جا کے تو فلسطینیوں کا علاج یہ ہے کہ دبئی میں پیسہ رکھ تو لے جا کے کسی نے نہیں کچھ کیا مجھے یاد ہے جمعہ کے دن فلسطین کے لئے قرار دادیں یہاں پڑھی جاتی تھی ہمارے والد اور پھر وہاں سامنے نکلتے تھے اسی جگہ پہ مفتی آزم فلسطین یہودیوں نے ان کے سر کی قیمت لگا رکھی تھی لاکھوں ڈالر آج سے ساٹھ سال پہلے مفتی آزم فلسطین امین الحسینی رحمت اللہ فلسطینیوں پر یہ ظلم ہوتا رہا ہے اور مسلمان ممالک آلہ کار بنے رہے لیکن الحمد اللہ سم الحمد اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ملک ایسا ہے جس پر آج بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ملک اگر کہیں جاگ گیا اور بیدار ہو گیا اور اس نے کہیں اپنی کمر کس لی انشاءاللہ آلم کفر کو کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے پاکستان کا مسلمان بڑا خیور مسلمان تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے ہم پلسطینیوں کے ساتھ ہیں کہتے رہو کھانا میں بھیجوا دیا کروں گا دو تین وقت کا یہ کہتے رہو بس صبح ہم حاصل کچھ نہیں ہے تو میرے دوست اور بزرگو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ شوال المکرم چودہ سو بائیس بیالیس ہجری جب ہجرت فرمائی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ کے انتہائی ظلم یہ تو کچھ ہے نہیں اس کے سامنے یہ بات میں عقیدے کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں کوئی کہے نہیں جی محلی صاحب اس کی کوئی مثال نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے صحابہ پر ہو رہا میں مثال دے رہا ہوں کمپیر بغاہر نہیں کر رہا تو کہیں سے کوئی مدد آتی تھی کہ جی ہم وہ بھیج رہے ہیں فنڈ جمع کر رہے ہیں مکہ میں حضور کو فنڈ بھیج رہے ہیں یہ لیجے آپ کو کھانا کے کبھی ہو یا پینے کی ہو کچھ بھی نہیں اجازت ہی نہیں تھی اور اس زمانے میں اگر مسلمانوں کے خلاف یوینو نہیں تھی تو کافروں کے لیے بھی نہیں تھی کوئی ایف آئی آر نہیں کچھ نہیں وہ بے درئیخ ظلم کرتے تھے عزتیں داغدار کرتے تھے نام لے لے کے صحابہ کی خواتین کے لیے عشقی اشار پڑھ کرتے تھے آج بھی روح زمین پر بے انتہا ظلم جس کو ہم کہتے اور سمجھتے ہیں ہوتا ہوگا لیکن مکہ کے ظلم کی برابری نہیں کر سکتا یہ میں ثابت کرنے کو تھی جاؤ ان کی کوئی مدد نہیں ان کے اللہ ان کا بھی تھا ان کا بھی تو ہے اور ہمارا اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف نظریں اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیج دیں ان کو تباہ و برباد کر دیں صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے اجازت دے دیجئے ہمیں بس ٹھوڑی سی اجازت دے دیں ابھی ان کا حساب چکا دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی صبر کرو صبر کرو اللہ تعالیٰ کہلوارے ہیں بس ان سے کہو صبر کریں ستر پچھتر آیتیں نازل ہوئی ہیں صبر کے اوپر مکہ میں پھر آپ نے دیکھا فتح مبین کی خوش خبری مل گئی فرما کہ اِنَّا فَتْحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا ہم نے آپ کو فتح نہیں فتح مبین سے نواز آئے بس یہ آپ کے صبر کا پھل مل گیا تو حکم آگیا اللہ کا کہ آپ ہجرت فرما جائیں چلے جائیں یہ ہجرت حضور کے مشورے سے نہیں ہوئی اوپر سے حکم آیا ہے آپ ہجرت شروع کر دیں جائیں مدینہ کی تھی یسرب کی طرف جائیں اس زمانے کی قیادت پہلے اپنے عوام کو تحفظ دیتی تھی اور بعد میں خود جاتے تھے اس زمانے کے قائد پہلے خود جا کے محفوظ ہو جاتے قوم کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے مارو پٹو کٹو ٹارگٹ کلنگ قائد آرام سے بیٹھیں محفوظ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اتنا ظلم اور اتنا ستم کے مسلمان حضور کے کہنے پر ہجرت کر گئے جاؤ بئی تم بھی جاؤ یسرب پہنچو کسی نے یہ بھی نہیں پہنے یا رسول اللہ آپ نہیں آرہے آج تو لو حضرت آپ گھر جائیں بس آپ جائیں گھر بیٹھ حضرت کو گھر بٹھا دیا خود بیچار ہے تو صحابہ نے اتنا بھی نہیں کہا حضور آپ بھی تو چلیں حضور فرمائے بھئی تم جاؤ آپ بھی جائیے آپ بھی جائیے کتنے روگ رہ گئے مکہ میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر انہیں پتہ ہے کہ تین افراد رہ گئے اور یہ تو روح اور جان ہیں مسلمانوں کی ہوت کیک کہتے نا ہوت کیک ہے یہ ان کو ختم کر دو آئے ختم کرنے ارادہ کر کے آئے ہیں کہ بس وہ تو گئے سو گئے انہیں مجھ جانے دینا اور یہ کون وہ جو تھا نجدی شیطان ابلیس اس نے کہا تھا کہ کیا تم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا میں ان کو ختم کر دو بس یہ تہہ ہوا ہے اب آئیں ختم کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آپ کے قتل کیلئے آگئے ہیں کھڑے میں دروازے پہ بعضی باتیں جو کہنی پڑتی ہیں دروازہ توڑ آپریشن پاکستان کی پولیس نے انٹروڈیوس کرائی ہے دروازہ توڑ دو عورتوں کو پکڑ لو بھوڑے باپ کو پکڑ لو بھائی میں نے کیا کیا ہے تمہارا بیٹا ہے بیٹے کو لاؤ یا لاؤ بھائی بیٹے نے کیا ہے جاؤ اسے پکڑو یار اس کی ماں نے کیا کیا اس کی بہنوں نے کیا کیا اس کی بیوی نے کیا کیا اتنی اتنی سی دیواریں خدا کی قسم جو میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے اتنی اتنی سی دیواریں کہ یوں دیکھ لو تو اندر کا نظر آ جائے اتنی چھوٹی دیواریں اور چڑھنا اور کودنا تو کوئی مسئلہی نہیں لیکن اللہ تعالی ہماری پولیس اور ہماری ایجنسیوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے یہ لکھا ہے کہ دشمن ہیں جان کے قتل کرنے آئے ہیں آج معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن باہر کھڑے ہوئے ہیں کسی میں یہ مجال نہیں آئے کہ اندر کود کے آجائیں کیونکہ مکہ میں جہاں شرک اور بتوں کی پرستش تھی وہاں یہ بھی اخلاقی ان کے اندر جوہر تھا کسی کے گھر میں جھاکنا نہیں چاہیے کسی کے گھر میں گھسنا نہیں چاہیے یہ بھی تھا پولیس کو سنوائیں جا کے کہتے دروازہ توڑا آپریشن سر توڑا آپریشن نہ ہو جائے تمہارے خلاف یہ اسلام ایسے آپریشن کی اجازت نہیں دیتا تمہارے اندر اتنا بجٹ تم کھا رہے تو خود جا کے پکڑو اس کے باپ کو پکڑ اس کی ماں کو کیوں تن کر کوئی اندر نہیں آئے اب وقت ہوگیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت احلی سے بھئی علی میں اور ابو بکر تو جا رہے ہیں ہمیں تو نکلنا ہے تو آپ یہ کچھ امانتیں ہیں ہماری یہ امانت امانت والوں کو دے کے پھر آپ بھی آ جائیں کچھ لوگ اس کا سہرہ کچھ اور ہی بانتے ہیں اکیلے شہر خدا کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا تو کوئی پوچھ کے چھوڑنا تھا تم سے کہ چھوڑے یا نہ چھوڑے اللہ کے نبی کی شان ہے صحابہ کا تو حال یہ ہے ہماری تو نسل قربان ہو جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے یہ نہیں حضرت علی بھی یا رسول اللہ میں اکیلہ کیا کروں گا یہ سب خیر و برکت کے فیصلے ہیں تم امانتیں لوٹا کے واپس آ جانا تم بھی ہم تو چلے اب دروازہ کھولنا ہے وہ لائن سے کھڑے ہوئے جائے ہاتھ ملانے نہیں کھڑے ہو جاتے ادھر بھی وہ ہاتھ ملانے نہیں کھڑے وہ چھوڑے اور چاکو لے کے کھڑے ہوئے خنجر مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ کنکریاں لیں اور ان پہ یہ کچھ پڑھ کے آپ یہ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ پھونک مار دیں آپ نے وہ کنکریاں لیں اور اس پہ پڑھ کے آپ نے یوں پھونک مار دی بہت دور سے بھی نہیں ماری وہ اپنی آنکھوں میں چلی جاتے والکے سے مار دی وہ ایسی گئی اللہ کی طرف سے انتظام ہے سیکیورٹی کا انتظام ہے ایسی وہ کچھ کنکر اور مٹی تھی ایسی پہنچی ہے کہ سب کی آنکھوں میں گز گئی اب وہ اپنی آنکھیں ملیں یہ دیکھیں کہ اپنا مشن پورا کرنا بس وہ آنکھوں میں جب یوں کرتے رہ گئے حضور اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے بیچ میں سے ایسے نکل کے چلے گئے جیسے کوئی مکھن میں سے بال نکال لیتا ہے یہ ہے اللہ کی مدد اللہ تعالی مددگار ہیں آج بھی ہیں لیکن اللہ محق شیعر یاد رکھی ہے فرما کہ آج بھی ہو جو بیراہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جو بیراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا وہ ایمان تو لاؤ وہ جذبہ تو لاؤ فرما ہے کہ فرما ہے کہ فضاء بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فضاء بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اور فرشتوں میں کسی کے انتقال کی خبر نہیں سنی ابھی سنائے کہ فرشتے صاحب بچارے چلے گئے دنیا کتنی لمبین کی عمریں ہیں جو فرشتہ بن گیا بن گیا زندہ ہے قیامت میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سب کا خاتمہ ہوگا اتنی اتنی لمبی عمر والے فرشتے زندہ ہیں اور ان کی شان کیا ہے ان کی شان یہ ہے خاتمہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے جو حکم ہے اسی پر چلتے تو میرے دوستو اور بزرگو آج چودہ سو بیالیس ہجری چودہ سو بیالیس سال سمجھیں یا جتنے بھی تیرہ سال مکہ کے دس سال مدینہ کے ہجرت کو دس سال ہو گیا پھر حضور کا وسال ہو گیا تین سال حضرت ابو بکر کے میں لمسم بیان کر رہا ہوں تیرہ سال دس سال حضور کے مدینے میں تین سال مدینے میں ابو بکر صدیق کے اور ان کے وسال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے ہیں ان کے کتنے سال ساڑھے دس سال ساڑھے دس سال کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تئیس سال ہو گئے مکہ سے جب ہجرت فرمائی تھی حضور نے اس وقت سے لگا کہ عمر فاروق کے انتقال تک تقریبا ساڑھے تئیس سال ہو گئے تئیس چوبیس سال ہو گئے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ تئی پایا تھا کہ ہم اپنے سن کا نام کیا رکھیں یہ تئی ہو گیا کہ ہم نام رکھیں گے حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن تئی پا گیا آج چودہ سو بیالیس حجری کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جان سار صحابہ نے حجرت فرمائی تو میں یہ ارز کر رہا تھا شوال کی آج نو تاریخ ہے اور اس کی اکیس مئی دو ہزار اکیس رمضان سے پہلے رجب کا آخری جمعہ جب آیا تھا تو میں نے سورہ صافات کا سلسلہ روک دیا تھا اور میں نے پھر میراج نبی کے بارے میں عرض کیا پھر شعبان پھر رمضان پھر شوال کا پہلا جمعہ جو گزر گیا آج میں نے سورہ صافات کی آیتیں تلاوت کی اور اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سناؤں گا کہہ سکتا بھی نہیں وقت اوپر ہو گیا لیکن یہ آیتیں آپ نے نہیں سنی تھی میرے سامنے قرآن شریف کھلا ہوا ہے اس لیے کہ اتنی لمبی آیتیں یہ مجھے نمب میں کہیں کنکری آگئی اور کچھ کچھ بولنے لگے تو تلاوت میں کچھ کچھ نہیں ہونی چاہیے یہ سن لیجے اور پھر دعا کر لیں گے فرمائے کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَئِفْكًا اَعْلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَذَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ذَرْبًا بِالْيَمِينَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوا فِي الْجَعِيمِ فَأَرَاظُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ یہ سولہ سترہ آیتیں ہیں سورہ صحفات کی نبیوں کا ذکر چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت عرصے تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یہی دو نبی ہیں جن کا ذرہ تفصیل سے اس میں ذکر ہے میں نے اسی لئے یہ ارادہ کیا آیتیں میں پڑھتا جاؤں گا ان کے مطابق بیان کرتا جاؤں گا اس لئے کہ یہ موقع ہمیں پھر ملتا نہیں ہے حضرت عبراہیم کی دو باتیں یہاں پر نقل کی ہیں دو قربانیاں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا کس وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے نہیں پتا تو اگلے جمعہ آپ سن لیں گے اور دوسری قربانی یہ ہے کہ آپ کے ایک لوٹے بیٹے کی قربانی اس کا بھی ذکر ہے وہ اگلی آیتوں میں آئے گا یہ حضرت عبراہیم کے واقعات ان کو سننے سے ہمارا ایمان تاظر ہوگا اب آپ میں قرار دادے وغیرہ لکھنی مجھے آتی نہیں ہے لیکن بہرحال ہم اس سلسلے میں اتفاق سے میری تقریری ساری فلسطین والوں کے اوپر ہو گئی لیکن پھر بھی میں اپنی جانب سے اپنے ادارے کی جانب سے آپ سب نمازیوں کی جانب سے لائن زیریہ والوں کی جانب سے میں یہ ایک زبانی قرارداد پیش کرتا ہوں کہ عالم اسلام میں ہمارے فلسطین ارض فلسطین یہ نبیوں کی زمین ہے یعنی نبیوں کی سرزمین نبیوں کی نسلیں یہاں پر ہیں اور انہی کی اولادوں میں آج تک یہ چلے آ رہے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی اور مسلمان بھی اس لیے کہ فلسطین میں جو یہودی ہے وہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں نسل ہیں ان کا تو دعوی یہ ہے کہ ہم نبیوں کی نسل ہیں تو بہرحال وہاں پہ یہ سب کے سب موجود ہیں لیکن فلسطین میں یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور واقعی ہمیں تو نہیں معلوم مکہ میں کیسے ظلم ہوا ہوگا ہم نے تو سنا ہے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے لیکن آج کا میڈیا ہر چیز کھول کے دکھا دیتا ہے خواتین بچاری رو رہی ہیں بچے خونم خون ہو رہے ہیں اور چھرے ان کے چہروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہی جیسے کشمیر میں کیا جا رہا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ انتہائی ظلم اور بربریت کا یہ اس وقت گویا سما ہے اور شاید کوئی طاقت ایسی پیدا ہو جائے میں یہ قرارداز یہیں بنا رہا ہوں اپنے اندر سے سوچ کے نہیں آئے ہوں اللہ میں اقبال کا کہا اللہ میں پورا کر دے سن لیجئے آج اللہ میں اقبال کی یہ بات یاد آ رہی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا کچھ پیدا ہو جائے اللہ میں اقبال نے اپنے کسی جگہ پر فرمایا ہوگا میں نے اپنے والد سے یہیں اسی محراب میں سنا تھا جمعہ کی تقریر میں اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے دو دو شخصیتوں سے دو شخصیتوں نام نہیں لیا کسی کا جیسے آج کسی کا نام لے کے ڈال دو یہ کر رہے جی ایسا وہ کر رہے جی ایسا اور تم جب تھے تم کیا کر رہے تھے دو شخصیتوں نے مسلمانوں کو اسلام کو نہیں یہ بات عقیدے کی ہے کہ اسلام وہ دین اور مذہب ہے اند دین عند اللہ الاسلام یہ اللہ کا دین ہے اسے کون پیدا ہوا ہے نقصان پہنچانے والا نہیں اسے نہیں فرمایا تاریخ اٹھا کے دیکھ لو مسلمانوں کی کہ دو شخصیتوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے ہمیشہ پہنچا ہے آج بھی پہنچ رہا ہے اسلام کو نہیں کون سی شخصیتیں بزدل متقی بے دین بہادر بہادر ہے تو بے دین ہے اور متقی ہے تو بزدل ہے یہ بڑا زبردست کیلکولیشن ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اہل تقوی ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیوے ہمارے یہ کام نہیں ہے اور میں تو کھلی بات کہتا ہوں صاف بات ہے قیادت اگر ہم سعودی عرب کے پیچھے چلیں تو وہ تو مہا درجہ کا بزدل ہے تقوی بس یہی تک ہے کہ حرمین ان کے پاس ہیں اللہ حرمین کی ہمیشہ حفاظت فرمائے یہ کسی کی میراس نہیں ہے سعودی عرب سے اگر امید لگاؤ بھئی چلو یہ اہل تقوی ملک ہے یہ اسلام کا قلعہ مسلمانوں کا سردار ہے اس وقت سب سے بزدل ہے ڈرپوک ہے مسلحت اندیش پاکستان اسلام کا قلعہ ہے کسی کو ہنسی آئے تو آتی ہے لیکن بہرحال یہ اسلام کا قلعہ تھا اور ہے یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ دلائل دوں لیکن پاکستان بھی اب پرلے درجے کے بزدلوں اور گویا انہی کہنے پر چلنے والوں کے ہاتھ میں چل رہا ہے اور یہ جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں 95% امریکہ کے مسئلے میں یہ کوئی بات نہیں کرتے کیوں کل انہی سے تو ہمیں حکومت لینی ہے یہی تو فیصلہ کریں گے ہماری حکومت نہیں کرتے یہ پرلے درجے کی ذہنی خلامی ہے جو طاقت طاقتور ملک تھے جن پر آنکھ لگی تھیں لوگ منتظر تھے سعودی عرب اور پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی اس حوالے سے متقی ملک ہے لیکن یہ بھی اس نے بھی اپنے ہتھیار ڈال رکھے ہیں کچھ نہیں ہے بس سی پیک میں لگ گئے ہیں سی پیک مل جائے تو اور دس قسم کا رول ادا کریں اللہ ما اقبال کی بات ہے اگر کوئی ان کا شاگیر لا اور سے اٹھ کے آئے اس کے مانا سمجھا دے اور بالکل الگ سمجھائے اُلٹ ہو میں معافیہ مانگ لوں گا آپ سب سے کہ بھائی میں نے غلط کر انہوں نے کہا بزد المتقی اس نے ہر دور میں مسلمانوں یہ دکھاتے ہی نہیں کیوں وہ متقی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وہ فرما رواہ سب کچھ ہیں لیکن بزدل ہیں پرلے درجے کے ڈر پوک اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بے دین بہادر ایران اگر سعودی عرب کو کوئی کھل کے گالیاں دے سکتا ہے تو ایران بھی کسی کہ باپ کا نہیں کوئی کہ جی ایران کو کہ دیا اور تم جو سعودی عرب کو گالیاں دیتے رہتے ہو صبح شام اور ان کے بارے میں کہ ایران بڑا طاقتور ہے آنکھیں دکھاتا امریکہ کو امریکہ کو دکھاتا ہے رشیہ کو نہیں دکھاتا کیا ایران کے پیچھے میں چلوں میں تامن تھاملو ایران کی قیادت کا جو شیخین کی شان میں گستاخیاں کریں اور جو بے عدبی کریں میں کوئی مسلمان بگڑے سے بگڑا مسلمان بھی نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں نہ افغان اور نہ ہندوستان میں کوئی مسلمان ایران کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوں اس سے بڑھ کے کوئی بے دینی ہو سکتی ہے ایک وہ لے دے کے تھے صدام صاحب بچارے اللہ اکبر ان کا بھی یہ حل تھا بارال اب مجھے نہیں پتا عراق میں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا جو آنکھیں دکھاتے ہیں لیبیا امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا صدام حسین امریکہ سے لڑنے کو تیار لیکن یہ وہ تھے کہ ان کے پیچھے چلنا مشکل تھا کوئی کچھ تھا کسی کے خیالات کچھ اور تھے جو بہادر ہیں ان کے عقائد و نظریات اتنے خراب ہیں کہ میں تو نہیں چل سکتا ان کے پیچھے اور اب بھی نہیں چلیں گے اور جو متقی ہیں وہ بزدل ہیں تو بہرحال یہ آج نقصان اس لیے ہو رہا ہے آپ کوئی بہت بڑی تعداد میں یہاں نہیں ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ مطالبہ رکھوں کہ حکومت پاکستان افواج پاکستان ان کے اشارے پر ہے حکومت پاکستان کو چاہیے قوائد اور ضوابط آپ کو معلوم ہوں گے ہم صرف اپنے جذبات پیش کر سکتے ہیں کہ افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی طاقت فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجی جائے آپ سب کو منظور ہیں یہ قرارداد ہے افواج پاکستان بنگلہ دیش کی فوج نہیں انڈیا تو خود ان کی گود میں بیٹھا ہے افغانستان والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ابھی عید اور بقریز کی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج میں صلاحیت ہے یہ کریں یہ اتنی زبردست قہرالود نگاہیں دکھائیں کہ ان کے چھکے چھوڑ جائیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس کی ضرورت ہے اب یہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے کل آج کھڑے ہو کل بیٹھ جانا پرس لیٹ جانا کہ جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ لیٹے ہیں ان جملوں میں کوئی اثر نہیں ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی طاقت دکھائیں انشاءاللہ ہم پرزور مضمت کرتے ہیں فلسطین پہ بچے بچے پر جو ظلم ہے آپ سب حضرات ہاتھ اٹھا کے اپنے جذبات کا اظہار کریں ہم انتہا صدعہ ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اور ہم رو رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ تمام مسئلحت چھوڑ دے اور فوری طور پہ کوئی قدم اٹھائے بہرحال میں کوئی لیڈر نہیں ہوں جو مجھے ووٹ لینا ہے یا مجھے کہیں لیڈری چمکانی ہے لیکن واقعیتاً یہ ساتھ کھڑے ہونے کا جملہ جو ہے نا اس کو پیسے ڈالو اب تو آگے پہنچو اور پیش قدمی کرو یہ ضرورت ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے ہماری مقدس زمین اور مساجد ماں موجود ہے تو ہم سب پر زور مضمت کرتے ہیں نماز جمعہ کے بعد میں بھی اسریلی میں پروگرام جو ہو رہا ہے میں اپنے جذبات کے لیے اور اپنے آپ کو اس میں شامل رکھنے کے لیے پریس کلب کے اوپر میں بھی جاؤں گا آپ حضرات کو میں کسی پارٹی کی طرف سے دعوت نہیں دے رہا آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہو تو آپ جہاں جہاں ریلیاں نکل رہی ہوں جماعت اسلامی کی ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہوں بریلوی علمہ کی ہوں آپ سب ان کا ساتھ دیں اور اس مسئلے میں بھرپور طور پہ ہمیں اپنا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور وہ بددعا والی بات جو ہے اجتماعی بددعا کا انتظام حکومت کو چاہیے کہ وہ انتظام کرے میڈیا کے اوپر ان کو بددعائیں دلوائے اس کے سوا یا تو افواج پاکستان وہاں پہنچے نہیں پہنچ سکتی میں انشاءاللہ معافی مانگ لوں گا لیکن بہرحال اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بھئی خدا کرے کہ تیری توپ مٹکیڑے پڑ جائیں عورتیں ایک زمانے میں مصبت تو جاتی نہیں تھی جنگ پہ ان کے شعور گئے ہیں جنگ پہ لڑنے کے لئے انہوں نے بھئی ہم کیا کریں مسلمان عورتیں تو کہتی ہیں بھئی وہ پڑھو لا الہ الہ انت سبحانہ کے آیت کریمہ پڑھو وہ پتہ نہیں کونسی عورتیں تھی انہوں نے کہا پڑھنا پڑھانا تو کچھ نہیں ہے چلو ہم بھی ساتھ دیں اپنے فوجی اپنے مردوں کا تو وہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی ہم شتت شملہ ہم میں کہتا ہوں مسجد گون جائے اور یہ فلسطین تک آواز پہنچ جائے ان کے درو دیوار کو گرانے کی بد دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر بھی کی ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے یہ رحمت للعالمین کے خلاف نہیں ہے بھلا ممبر کے اوپر آپ بد دعا دے رہے اللہ کی مرضی شامل ہے یہ ہے ضرورت دعا کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے معاف فرمائے اے اللہ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی ہماری بچے ہماری عورت وہاں کی اے اللہ یہ نبیوں کا خون ان کے ان کی رگوں میں دون رہا ہے نبیوں کا واسطہ دے کہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائے ان کو خوجی طاقت بھیج دے غیب سے ان کے لئے فرشتے اتار دے اور عجیب بات ہے یہاں تو ہر ہر جگہ پر کرونا اور ایسو پیز اور اور وہاں ایسو پیز کا بھی نام نہیں نہ کرونا کرونا بھی وہاں سے بھاگ بھا ہے کہ پہلے تم انہیں مار لو پھر میں ہوں گا مار کے لئے یہ سب ڈھکوصل بازی ہیں بھئی کرونا وہاں بھی تو ہونا چاہیے فلسطین میں اور یہ سارے اسرائیل ہی کرونا ہی ان کو تباہ و برباد کر دے میں ان کی نسلوں کو نہیں کہتا جو مرد ہیں جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے اللہ تعالی ان کو اے اللہ ایک لمحے میں ان کو تباہ و برباد فرما ان کو فنا کر دے ان کے طاقت کو ختم کر دے اللہ تعالی ان کے تمام ہتھیاروں کو بیکار کر دے اے اللہ جو ان کے لئے فنڈ کھٹا کریں اللہ تعالی انہیں بھی عجر عظیم عطا فرما دعا کیجئے اے اللہ ہم دل سے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں آپ ان کی آہ حفو کا سن لیجئے خون میں نہا رہے ہیں اے اللہ ہماری بھی کوئی رشتہ داری آپ سے نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ کا کرم اور فضل جو ہم بچے ہوئے ہیں اے اللہ ان پر بھی اپنا فضل اور کرم عطا فرما اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد صلاتا تنجینا بها من جميع الہوال والآفات وتقضیل بها جميع الحاجات وتطاہر بها من جميع السیئیات وترفع بها عندك اعلید درجات وتبلغ بها اقسل غایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک على کل شئی قدیر برحمت یا رحم الرحیمین خطبے میں جب دمر دیارہ ہم آئے آپ دماغ میں نقشب بنا کے آمین کہیے گا کہ یہ فلسطین میں جتنے بھی فوجی ظلم کر رہے ہیں اے اللہ اس بددعہ تحت انہیں تباہ و برباد کر اور امریکہ اور فرانس کی تمام ذہنی صلاحیتوں کو بھی تباہ و برباد فرما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم موسیقی 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 حیعے علیہ الصلاح حیعے علیہ الفلاح حیعے علیہ الفلاح اللہ رب اللہ رب لا إله إلا اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی اختار لنفسه الدوام وحکم بالموت والفنائی علی الخاص والعام وصاواف التراب بين الملوک والخدام فسبحانه من عزیز لا يضام ومن ملیک لا يرام ومن متكبر لا يعجزه الانتقام خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستت ایام سم استغا علی العرش متفردًا بالبقائی والدوام احمده حمدًا کثیرًا علی الدوام اشهدوان لا إله إلا اللہ وعده لا شريک لا شہادتًا تنجیقا اله یوم یشیب الغلام واشهدون سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبدُه ورسولُه ارسله الله رحمتًا للأنام معاشر الحاضرین تفکروا في الدنيا فإنها ليست بدار مقام ولا تتمعوا في الدنيا ولو خلطتم ألف عام وأصغوا إلى ذكر المواعد فألرأيتم سلطانًا دام واحذروا الغیبت فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمم ومن سعى في مظالم العباد سلطاً سلط الله عليه الحیات في قبره والأفاعي العظام ومن أعان ظالماً على مظلوم ولو بشتر كلمة فقد باء بقذب من الله واسود دوجهه يوم القیامة ومن كتم شعاذةً فهو كشاهد الزور أعد الله له في جهنم أشر مقام ومن وجب عليه الحج ولم يحج فلا أدري فلا أدري أن يموت على الدین أو غير أو على غير ملة الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم من أیسر ولم يحج ومات على ذلك فهو في النار ذات الوحشة والظلام نسأل الله العظيم المولا الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يمیتنا مسلمين ويرحمنا أجمعين برحمته وهو أرحم الراعمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجیم كل من عليها فان ويبقى وجوه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعذبه وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا محمد وعلى آله وأصعابه مصابيح القرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغب وفضول الخبر وانتغوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسننا بملائكته المسبحة لقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جن وانت فقال تعالى مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خُسُوصًا مِّن عُمْزِ الْأَصْلِ الْعَرِيقُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله تعالى عَمْد وَعَلَى الزَّاهِدِ الْأَوَّابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا أَبِي حَفْسِ نُعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابُ رضي الله تعالى عَمْد وَعَلَى جَامِعِ الْقُرْآنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عُفْطَانِ رضي الله تعالى عَمْد وَعَلَى أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ رضي الله تعالى عَمْد وَعَلَى وَلَدَيِّ السَّيِّدَيْنَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ رضي الله تعالى عَمْهُمًا وَعَلَى أُمِّهِمَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رضي الله تعالى عَمْهُمْ وَعَلَى سَائِرِ بَنَاتِ النَّبِيِّ الْمَعْسُومِ زَيْنَبَ وَرُقَيَّةَ وَأُمِّ كُلْسُومِ رضي الله تعالى عَمْهُمْ وَعَلَى عَمَّيْهِ الْمُعَظَّمَيْنِ عِندَ اللَّهِ وَالْنَّاسِ الْمُتَهَّرَيْنِ مِنَ الْجَنَسِ وَالْأَرْجَاسِ وَعَلَى سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ أَبِي عَمَارَةَ الْحَمْدَةِ وَأَبِي الْفَضُلِ الْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عَمْهُمًا وَعَلَى تمامِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وَاخْضُ لِلْكَفَرَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَاخْدُ لِلْكَفَرَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اللہم شدد شملہم اللہم مزق جمعہم اللہم دمر دیارہم اللہم نصر من نصر الدین اللہم نصر من نصر الدین وَاخْدُ لِلْمَنْ خَزَلَ الْمُسْلِمِينَ وَاجْعَلِ اللہم آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً سَائِرَ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ وَاكْتُبِ اللَّهُمَّ الْسِتَرَ وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبِيدِكَ الْحُجَّاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِينَ فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ وَفِي جَوِّكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَاقْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَعْيَاءِ مِنُهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّاهِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ دِلْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ يَعِذُقُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَأَعَزُ وَأَجَلُّ وَأَهُمُّ وَأَتَمُّ وَأَكْبَرَ آپ حضرات اپنی اپنی صفحیں درست فرمالیں صفحیں سیدھی ہوں اور صفحوں کی بیچ میں خلق